مرکزی میلاد جلوس سبانی کنوینیر مولانا حافظ مظفر حسین صاحب کی زیر خیادت پچھلے کئی سالوں سے یہ جلوس بڑی ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور خائد اہل سنت مولانا سید شاہ محمد اولیاء حسینی مرتضہ پاشا صاحب کی خاص انتظامات اور نگرانی اور سرپرستی میں یہ جلوس ہر سال بڑے ہی عقیدت و احترام کے ساتھ نکالا جاتا ہے اور اس سال بھی الحمدللہ سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا اپنی تمام ترخوششوں کے ذریعے اور خصوصاً کنوینیر جلوس مولانا حافظ مظفر حسین صاحب کی خیادت میں یہ جلوس نکالا جا رہا ہے جس کے لیے ضروری جو چیزیں ہیں جس طرح پولیس کے پرمیشن ہیں اور دیگر انتظامات ہیں یہ تمام مولانا حافظ مظفر حسین صاحب انشاءاللہ انجام دیں گے اور ہم تمام حضرات ان کی ذریعے خیادت اس جلوس میں شامل ہو گئے انشاءاللہ احترام اور میں یہ بات کو واضح کروں کہ یہ چونکہ پینڈمک کا دور ہے تو ہم تمام شرکہ سے خواہش کرتے ہیں کہ اس کا آپ ضرور خیال رکھیں اور اپنے موٹر بائیک پہ جیسا مولانا مرتضیٰ پہشت صاحب نے کل اپیل کی کہ جلوس میں موٹر بائیک پہ تشریف لائے تاکہ کرونا وائرس کے دور پہ کچھ سوشل ڈسٹنسی کا بھی خیال رکھا جائے گا اور ہم تمام شرکہ سے خواہش کریں گے کہ وہ جو حکومت کے گائیڈ لائنس ہے اس کے تحت میں شرکت کریں اور ماسک وغیرہ کا بھی احتمام کریں اور انشاءاللہ احترام درود و سلام کی صداوں کے ساتھ انشاءاللہ احترام مرکزی ملات جلوس انشاءاللہ احترام خادری چمن سے روانہ ہوگا جو اور مکہ مزید پر وہ تمام لوگ جو شرکت کرتے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہوں گے اور مرکزی جلوس کا آغاز دو بجے مکہ مزید سے تاریخی مکہ مزید سے آغاز ہوگا میں اس کلمات کے ساتھ میں ددارش کرتا ہوں مولانا برکاتہ تمام عالم اسلام کو پیشگی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہو اور میں آج یہ تمام اہل سنت والجماعت جو سنی یونیٹڈ فارم کی جانب سے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر مسرد موقع پر ملاد جلوس کا احترام کرتے ہیں میں تمام ہی لوگوں سے تمام اہل سنت والجماعت تمام اہل اسلام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ تمام جس جلوس میں ضرور شرکت کرے اور جیسا کہ بتلایا جا رہا ہے کہ جو حکومت جو قوانین لاغو کی ہے اس کا احتمام کرتے ہوئے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس جلوس میں ضرور شرکت کرے یہ جلوس انشاءاللہ تعالی دو بجے دن تاریخی مکہ مزید سے برچم کی لہرائی کے سنگات یہ جلوس روانہ ہوگا تمام لوگ ضرور اس جلوس میں شرکت کرے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر عالم اسلام کے مسلمان اور دیگر تمامی عزرات انتہائی خشو اور خضو کے ساتھ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملات کی خوشیاں مناتے ہیں اس خصوص میں مختلف جلسے ہوتے ہیں اور بعض لوگ محفیل ناد منعقید کرتے ہیں اور بعض عزرات خصید بردہ شریف اور میلات کی محفیلوں سے میلات کی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اکثر لوگ غریبوں میں کھانا کھلا کر بھی میلات کی خوشی مناتے ہیں چاہے میلات کا جلسہ ہو یا محفیل ملاد ہو یا خصید بردہ کی محفیل ہو یا اور کوئی محفیل اس میں انتہائی خوشو اور خضو کے ساتھ بہت ہی احتمام کے ساتھ مسلمانہ نے حضراباد ایک عظیم الشان جلوس سنی یونٹیٹ فورم کے زیر احتمام نکالتے ہیں وہ انتہائی خوشو اور خضو کے ساتھ نکلتا ہے اس میں حضرت اولیاء حسین صاحب خبلہ مرتضہ پاشا خائد اہمارے اور مولانا مظفر حسین بندہ نوازی صاحب الحمدللہ اس کے کنوینئر ہے اور دیگر دیگر علماء کرام مشایق ازام اس میں شرکت فرماتے ہیں میں آمد المسلمین سے خصوصی درخواست کرتا ہوں کہ وہ انتہائی خوشو اور خضو کے ساتھ شریعت کی پابندی کے ساتھ جلوس میں شرکت فرمائیں اور جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے درود و سلام کسرس سے پیش کرتے رہیں اور ایک جگہ جمع نہ ہو بلکہ دور دور رہ کر جلوس کو آہستہ آہستہ آگے بڑھاتے جائیں انشاءاللہ جمعہ کے دن دو وجہ انشاءاللہ مکہ مجید سے جلوس کا آغاز ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ علالمین آج کل جو موجودہ وبا ہے سرکار ادوالیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کے موقع پر پوری پوری ختم کر دے اور ہم سب کو سکون عطا فرمائے اور یہ آفات و ولیات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے خدا فرمائے